حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد حکومت میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے جو ایک رویہ سیار کیا سیاست یاد ہوگی اس آباد میں کبریں کھو دی گئی درنے میں جو موقف تھا ان کا ایون وہ سمجھے تھے کہ ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ کے اوپر جا کے جاہی کر دیں اور ہم ان کو اردرا کے نکال کے جنہیں وہ باہر نکال دیں اور آپ کو شاید انسوار بھی یاد ہوگے جس طریقے سے کہا گیا تک ہم اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی لان پیچھے ہیں اور ہم ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ اقتدار جا کر کبزہ کر لیں گے لیکن اس کے بعد پھر ان کو اقتدار ملا اقتدار ملنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے حالے سے ایک رائے پائی جاتی ہے اور اس رائے کے پیچھے خاصے دلائل بوجود ہے عمران خان صاحب نے نیشہ سپورٹی کمیٹی کی علاقہ شیطر کرنے سے انکار کر دیا وہ اپنیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے اپنے جو ہمسائے ہمارے ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کی جو رائے یہ ان کی جو الفاظ سے بعض مقامات سے وہ بھی بڑے ایک ہشکرات کا سبب بنے پھر آپ کی فاران پالیسی کسی سے ارٹیل کی جاتی ہے امکے کسی کسی سے اس کو شراتی ہیں خان صاحب اس کو بھی کسی اور انداز سے دیکھا کرتے تھے چین کی انویسمنٹ کے حالے سے انداز سے دوران یعنی انہوں نے چین کی انویسمنٹ بھی جتنے اعتراضات اٹھائے تھے ایک آدم سمام سارے محکموں کو میں دوبارہ ویریتائی کروں گا تحقیقات کروں گا اس سے چین بھی آپ کے ساتھ نراض ہو گیا تو یہ ایک تحصل بنتا گیا کہ خان صاحب ایک لیڈر ہیں لیکن حکومتانی کا سٹاف شاید نہیں ہے اور جب حکومت سے وہ نکلے تو خان صاحب نے اس کے بعد جس جارہانہ سیاست کا آغاز کیا کہ جی وہ اعتماد کو نہیں مانتے وہ امریکی سائفر کو لے کر آگے انہوں نے کہا میرے خلاف سازش کی یعنی آپ تصور کریں محسن نکوی سے لے کے امریکی صدر کا وہ ہر کسی کو مرد الزام کراتے رہے اور یہ سیاست کے میدان میں کسی ایسے متبر سیاستان کا کام نہیں ہوتا ہاں نیچے سیاست جماعتوں کے نیچے لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن ایک سابق پرائم میسٹر وہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ افتدار سے نکلے